ہر روز کی طرح آج ایک اور کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج گلام حسن جوبلی مصری تحصیل گنڈنا کے ایک رہائش ہیں دو ماہ سے بیماری میں مبتلا ہیں جمہو میڈیکل کالج میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے لیکن خرچہ بیماری میں زیادہ آ رہا ہے آمدانی کے لئے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے گھر میں اکلوتا کمائی کرنے والے تھے بدقسمتی کی وجہ سے ان کی ٹانگ کسی وجہ سے کاٹنی پڑی تھی اب ایک ہی جگہ پرہیں تمام حضرات سے معدوانہ گزارش کی جاتی ہے کہ دیئے گئے اکونٹ نمبر کے ذریعے انسانیت کا فرض نباہیے اور انہیں مالی امداد فراہم کرنا وقت کی ضرورت ہے فرید احمد نے تحصیل گنڈنا کے علاقہ عبر ابلی مصری میں جا کر ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے ان کی بات انتظامیہ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے سنی آج ہماری خاص اور درد بری کہانی فرید احمد کے ساتھ شکریہ اسلام علیکم آدھاب ناظرین میں فرید احمد نائک ایک دفعہ آپ سبی سے پھر سے مخاطب ہوں اور اس وقت میں زلہ ڈوڈا کے ہیڈکوارٹر سے قریب قریب ساٹھ کلومیٹر کی دھوری پر پینچائت گڑیتر ایک ایک وارڈ نمبر پانچ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں غلام حسن صاحب جو کہ میرے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کہانی بہت دکھ بھری ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بے ساخی ہے دیکھیں بات کی جائے غلام حسن صاحب کی تو ویڈیوز میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس قدر خستہ حالت ہیں ان کی انہیں جو ہے کچھ عرصہ پہلے ٹانگ میں شدید درد ہوئی اس کے بعد ان کی ٹانگ ہی کاٹنی پڑی کچھ وجہ سے تو ان جرنل میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد کافی مشکلات آئیں کمائی کا واحد ذریعہ تھے کیونکہ باقی کوئی کمانے والا تو ہے نہیں ان کے والد کی جو ہے وفات ہو چکی ہے اور ان کے جو والد کے بھائی تھے یعنی ان کے چاچا وہ بھی ضعیف العمر ہے اور وہ بھی انہی کے ساتھ رہ رہے ہیں حالانکہ راشن کارڈ ان کا الگ سے ہے اور ان کا الگ سے لیکن ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اب مشکلات یہ ہے کہ اپنا علاج کرنے کے لئے جو ان کے پاس پینسے نہیں ہے جبکہ یہ ٹھیک تھے تو جو گھر کا جو سرکل ہے وہ کسی طریقے سے چلا رہے تھے اور ان کے جو چاچا ہیں وہ خود بھی مریض ہیں انہیں بھی لگ بگ جو ہے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ خرچہ آ چکا ہے ان پہ کچھ ہارٹ کی پرابلم ہے انہیں بھی اور اس کے بعد جو ان کی بات کریں اب تو یہ موظور ہو چکے ہیں کچھ کر بھی نہیں پائیں گے اور ابھی بھی ان کو مدد کی خاص ذورت ہے تو میری لوگوں سے بھی اور بالخصوص زلہ انتظامیہ سے ایک گزارش ہے کہ ریڈ کروس کے تھوڑی سی ان کی مدد کر دی جائے اور اس کے علاوہ کیونکہ اب تو یہ چل نہیں پاتے ہیں ایک ویل چیئر کا کم سے کم ان کے لئے انتظام کیا جائے اور جتنی بھی مدد ہو سکے کیونکہ ان کی کنڈیشن کافی خراب ہے خاص طحالت ہے جو بھی بنا ہوا تھا وہ آج سے پہلے کا بنا ہوا ہے اور اب یہ تو کچھ کر نہیں سکتے ایک لڑکا ہے ان کا وہ بھی ذہنی طور پر اسی فیصد جو ہے پورا بیمار ہے تو وہ بھی کچھ کر نہیں پائے گا اور دو بزرگ پالنے ہیں بجلی کے بل یہاں تک کہ ان کو دو آتے ہیں راشنکار دو ہیں بلاشک ہیں لیکن ابھی بھی جو ہے چار سے پانچ سو جو بجلی کا بل ان کا میں نے دیکھا جنوری کا جو تھا لاسٹ آیا ہوا تو وہ لگ بگ دو دو سو تھا کی کیا تھا تو ایسے کچھ دونوں بل جو ہے انہی کو پی کرنے پڑتے تھے تو اب جو وہ سسٹم چلتا تھا جس حساب سے چلتا تھا اس حادثے کے بعد وہ جو سسٹم ہے اس حساب سے نہیں چل پائے گا لہٰذا میری اپیل ہے پھر سے ایک بار جلا انتظامیاں کو اور لوگوں کو بھی کھل کے مدد کیجئے اور خاص طور پر ویلچر کا انتظام کیا جائے ان کے لئے کیونکہ اب چل نہیں پاتے